بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لی اہلہی والصلاة وعلا اہلہا عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شرلوم اول کتاب السلاة درس نمبر ایک سو پانچ میں تسبیحات اربعہ کی ماہیت اور حقیقت پر گفتگو ہونے والی ہے تسبیحات اربعہ کی مختلف مقداروں کے متعلق اصولی بات ہوگی کہ تسبیحات اربعہ یعنی ان کی چار جو جز ہیں اس کو پڑھنے سے جب واجب ادا ہو جاتا ہے تو پھر نو مرتبہ یا دس مرتبہ یا بارہ مرتبہ اس کو پڑھنے کی جو زائد مقدار ہے وہ مصحب ہے یا واجب تخیری کے مسادیق میں سے ہے مذکورہ احتمالات کی دلیلوں پر گفتگو ہوگی اور مذکورہ اختلاف کا نتیجہ بھی بیان کیا جائے گا اور متعلقہ فروات کو بھی ذکر کیا جائے گا سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں فرمایا وحیثو یؤد الواجب بالاربعی جاز ترک الزائدی فیحتمل کونہو مستحبا نظرا الى ذالکا وواجبا مخیرا التفاتا الى انہو احد افراد الواجب وجواز ترکہی الى بدل وہو الاربعو وانکان جزئوہو کر رکعتین والاربعی فی مواد التخیری چونکہ واجب ادا ہو جاتا ہے چار تسبیحوں کے پڑھنے سے یعنی تیسری اور چوتھی رکعت میں حمد کی بجائے اگر سبحان اللہ والحمدللہ والا الہ الا اللہ واللہ اکبر ان چار تسبیحوں کو پڑھا جائے تو واجب ادا ہو جاتا ہے جیاز ترک الزائدے تو پھر زائد مقدار کو ترک کرنا جائز ہے تو اب یہ زائد مقدار کا جو انوان ہے وہ کس انوان سے ہم مثلا اس کو انجام دیتے ہیں نماز کے اندر فَيُحْتَمَلُ كَوْنُهُ مُسْتَحَبًا تو یہ جائز یہ جو زائد مقدار ہے احتمال ہے کہ یہ مُسْتَحَبُ ہو نَوْرًا إِلَى ذَلِكَ چونکہ مُسْتَحَب ہی ایسی چیز ہوتی ہے جس کو ترک کرنا جائز ہوتا ہے اگر یہ واجب ہوتا تو اس کو ترک کرنا جائز نہ ہوتا کیونکہ اس زائد مقدار کو ترک کرنا جائز ہے تو اس سے ہم سمجھیں کہ یہ مُسْتَحَب ہے زیادہ مقدار میں پڑھنا تسبیحات تو یہ مُسْتَحَب ہے وَيُحْتَمَلُ كَوْنُهُ وَاجِمًا مُخَيَّرًا اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ مقدار زائد تسبیحات کی واجب تخیری ہو واجب تخیری کے مسادیک اور افراد میں سے ہو التفاةً الى انہو احد افراد الواجب اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس کو تصور کرتے ہوئے توجہ کرتے ہوئے کہ یہ جو زائد مقدار ہے یہ واجب کے مختلف افراد اور مسادیک میں سے ایک ہے وَجَوَازُ وَتَرْكِهِ الٰبَدَل اور اس زائد مقدار کو ترک کرنا جائز ہے الى بدلن جب اس کے بدلے میں دوسرے واجب کے فرد کو اختیار کیا جائے وہ چار تسبیحیں جب پڑتے ہیں تو باقی کو چھوڑنا جائز ہو جاتا ہے تو گویا دو احتمالات یہاں پر پیش ہوئے ہیں ایک یہ ہے کہ یہ مقدار زائد مستحب ہے چونکہ اس کو چھوڑنا جائز ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہم سمجھے کہ یہ واجب نہیں اگر واجب ہوتا تو پھر اس کو چھوڑنا جائز نہ ہوتا اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ واجب تخیری کے افراد کی طرح ہو واجب تخیری میں یہ ہوتا ہے کہ ایک جب فرد کو اختیار کرتے ہیں تو دوسرے افراد کو ترک کرنا جائز ہوتا ہے اسی سے ہم سمجھے کہ اس کے جو جو جواز ترک تھا فقط استحباب پر دلالت نہیں کرتا بلکہ وہ اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ چونکہ وہ واجب تخیری کا فرد ہے اس وجہ سے بھی اس کو چھوڑا جا سکتا ہے اچھا واجب تخیری کی اور بھی مثالیں ہو سکتی ہیں اس قسم کی جیسے کہ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کا روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کے کفارے کے مختلف مسادیق ہیں یا تو ساٹھ روزے رکھے یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے یا کیا کرے اسی طرح جو ہے نجی ایک غلام ازاد کرے تو ظاہر ہے کہ یہ سارے واجب تخیری کے افراد ہیں جب ایک کو اختیار کرتے ہیں دوسروں کو چھوڑنا جائز ہوتا ہے اچھا واجب تخیری کی یہ جو کفارے والی مثال ہے یہ تو سمجھنا آسان ہے لیکن یہاں تسبیحات اربعہ کے مورد میں اس کو تھوڑا سمجھنا مشکل ہے اور اس کا تصور صحیح طرح نہیں کر پاتے کیسے چار تسبیح جو ہے وہ اس کو ہم واجب قرار دیں اور بارہ کو بھی واجب قرار دیں جو کہ اس چار تسبیحات اربعہ کو تین مرتبہ پڑھا گیا ہے تو گویا کہ دو مرتبہ اضافی طور پر جو تسبیحات اربعہ پڑھی جا رہی ہیں تو وہ واجب تخیری کا فرد ہے تو یعنی یہ کیسے ہو گیا کہ اقل اس کی کم مقدار جو چار تسبیح ہیں وہ پڑھنے سے بھی واجب ادا ہو جائے اور اسی کا دوسرا فرد تو بارہ مرتبہ اس کو پڑھا جائے بارہ تسبیحیں کی جائیں تو اس میں تھوڑا سمجھنا مشکل ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو غیر معقول سی بات ہے چونکہ کفارے والی جو مثال ہے یا غلام کو ازاد کرنا ہے یا کیا کرنا ہے ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا یا ساٹھ روزے رکھنے یہ تو نہیں کہا گیا کہ جناب علی اگر کفارے جو اس کا روزے کا ہے کہ یا دس مسکینوں کو کھانا کھلانے یا ساٹھ کو کھلانے اس طرح کی تخییر قدر بائید لگتی ہے اقال و اکثر کا جب مورد ہو تو فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ جُزْءُهُ اگرچہ کہ وہ چار تسبیحیں جو تھیں وہ اسی بارہ کا جوز ہیں چار مرتبہ پڑھے تو واجب ادا ہو گیا لیکن یہ واجب تخییری کے انوان سے بنائیں گے تو یہ واجب تخییری کا ایک فرد ہے اگر کیا ہے اس کو بارہ تک لے جائیں گے بارہ مرتبہ اس کو پڑھیں گے تو بھی وہ واجب تخییری کا فرد شمار ہوگا اور ایک اس کا واجب ادا ہوگا تو کہتے ہیں کہ اگرچہ کہ یہ چار مرتبہ اسی بارہ کے جوز میں سے ہے لیکن جب اس کو مستقلن اور قات نظر بارہ سے دیکھیں گے تو یہ ایک الہدہ فرد ہے اور بارہ مرتبہ جو پڑھنی ہے تسبیحات وہ الہدہ فرد ہے اس کی نظیر کوئی پائی جاتی ہے اگلی لحاظ سے تو یہ بائید نظر آتا ہے تو اس کی نظیر شریعت میں پائی جاتی ہے جیسا کہ موازِ تخییر میں دو رکھتیں خاصر بھی پڑھ سکتا ہے چار رکھتیں تمام بھی پڑھ سکتا ہے یہ واجب تخییری کے افراد ہیں یعنی سفر میں انسان ہوتا ہے تو اس پر نماز قاصر ہو جاتی ہے لیکن مکہ مدینہ میں یا کوفہ اور حائرِ حسینی میں وہ جو مسافر ہوتا ہے اس کو اختیار حاصل ہے کہ دو رکھت نماز قاصر پڑھ لے یا چار رکھت نماز تمام پڑھ لے اب چار کے زمن میں بھی دو آ جاتی ہیں تو یہ اقل ایک الہدہ جو ہے فرد ہے اور اکثر ایک الہدہ فرد ہے واجب تخییری کا تو گویا کہ یہ جو تنظیر پیش کی ہے وہ اس اشکالِ اقلی کو جواب دینے کے لیے ہے کہ آپ اپنی جگہ اپنی جو تحلیل ہے رکھیں چونکہ شریعت میں اس کی نظیر موجود ہے ایسا ممکن ہے کہ چار تسبیحیں بھی واجب تخییری کا فرد ہوں اور بارہ تسبیحیں بھی واجب تخییری کا فرد ہوں وَظَاہِرُ النَّسِ وَالْفَتْوَى الْوُجُوبُ نَسْ اور فتوہ جو اس تسبیحاتِ اربعہ کے بارے میں ہے وہ وجوب سمجھا جاتا ہے اس سے کیونکہ اس میں ہر ایک مقدار کو مجزی قرار دیا گیا ہے اور اس کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ہر ایک مرتبے کو او کے ساتھ عطف کیا گیا ہے ہر جو مقدار ہے وہ مستقل ہے اس کے مقابلے میں ہے وَبِهِ سَرَّحَا الْمُسَنِّفُ فِى الذِّكْرَى اسی چیز کی شہیدِ اول نے اپنی کتاب ذکرہ شیعہ میں تسریح کی ہے کہ تسبیحاتِ اربعہ یا تسعہ یا عشرہ یا اثنہ عشر جو تسبیحات ہوتی یہ آپس میں واجب کے مختلف افراد ہیں اس کو موش صاحب نہیں سمجھنا کہ چار تسبیح جو ہے وہ واجب ہوں اور باقی موش صاحب کے عنوانے سے وَحُوَا ظَاہِرُ وَحُوَا ظَاہِرُ وَحُوَا ظَاہِرُ الْعِبَارَتِ هُنَا شَهِيدُ کی یہاں جو عبارت ہے اس سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے چونکہ یہاں پر بھی انہوں نے او کے ذریعے اس کو بیان کیا ہے کہ یا تو چار مرتبہ تسبیح یا نو یا دس یا باران تو یہ او کے ساتھ جو آتفیح ہے اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ وجوب کے قیل ہے وَعَلَيْهِ الْفَتْوَا اور اسی پر ان کا فتوہ بھی ہے تو یہ ہو گئے تسبیحات اربعہ کی مختلف مقداروں کی جو اصولی ماہیت اور حقیقت ہے اس کی وضاعت ہو گئی اب اس کی فروعات بھی ہیں فَلَوْ شَعْرَعَ فِي الزَّائِدِ عَنْ مَرْتَبَةٍ فَحَالِيَاجِبُ عَلَيْهِ الْبُلُوغُ اِلَىٰ اُخْرَا اگر انسان تسبیحات اربعہ کو شروع کرتا ہے تو چار مرتبہ پڑھنا چار تسبیحات پڑھنی تو واجب تخیری کا ایک فرد ہے اگر اس سے زائد مقدار کو پڑھنا شروع کرتا ہے فَحَالِيَاجِبُ عَلَيْهِ الْبُلُوغُ اِلَىٰ اُخْرَا تو کیا اس پر واجب ہے کہ اس کو دوسرے کسی مرحلے تک پہنچائے یعنی اس کو نو کرے یا دس کرے یا بارہ تک پہنچائے تاکہ وہ واجب تخیری کے کسی فرد تک پہنچے یا اس کو چھوڑ سکتا ہے يَحْتَمِلُهُ احتمال ہے کہ اس کو مرتبہ زائد کو شروع کرنے کی صورت میں اسے آخر تک پہنچانا چاہیے قضیتاً لِلْوجُوبِ چونکہ واجب ہونے کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنے قصد اور ارادے کے ساتھ سوچ سمجھ کے اس کو شروع کرے مرساپ تو نہیں ہے کہ اس کو شروع کر دے پھر دیل ہو تو اس کو چھوڑ دے اس کے وجوب کا تقاضی یہ ہے کہ اگر مرتبہ زائدہ کو شروع کرتا ہے تو اس کو آخر تک مکمل کرے وَإِن جَازَ تَرْقُهُ قَبْلَ شُروعِ اگرچہ کہ اگر شروع نہ کرتا تو اس کو تارک کرنا جائز تھا چونکہ وہ واجب تخیری کے دوسرے فرد پر ختم کر دیتا بات کو لیکن اگر اس نے اس سے زائد مقدار کو پڑھنا شروع کیا ہے تو پھر اس کو مکمل کرنا چاہیے یہ وجوب کا تقاضی ہے وَالتَّخْيِّرُ ثَابِتٌ قَبْلَ شُروعِ فَيُوْقِئُهُ عَلَى وَاجِهِ کوئی کہتا ہے کہ اس کو اختیار ہے چار پہ بس کرے یا نو پہ یا دس پہ یا بارہ پہ تو فرماتے ہیں یہ جو تخیریر ہوتی ہے اس کو حاصل چار یا نو یا دس پہ تو یہ مرتبہ زائدہ کو شروع کرنے سے پہلے ثابت ہوتی ہے اسی چار پہ بس کر دے تو یہ فرد واجب کا ادا ہو جائے گا لیکن دوسرے مرتبہ کو شروع کر کے درمیان سے تارک کرنا چاہے یہ ٹھیک نہیں ہے فَيُوْقِئِ اَوْهُ عَلَى وَاجِهِ تو اسے اپنے طریقے سے انجام دے گا تخیریر کے جو افراد ہیں اس کو اسی طریقے سے انجام دے گا اور یا تروکہو یا پھر اس کے دوسرے فرد کو بلکل چھوڑ دے گا چار پہ ہی ختم کر دے حَذَرًا مِنْ تَغْيِيرِ الْحَيْعَةِ الْوَاجِبَتِ اس سے پرہیز کرتے ہوئے کہ واجب کی جو حیعت اور شاکل و صورت ہے اس میں تغییر پیدا نہ کرے تبدیلی نہ کرے واجب تسبیح جو ہے تسبیحات ہے یعنی چار تسبیح کر لیں ادھر بس کر دے تو یہ واجب کی ایک شکل ادا ہو گئی لیکن اگر اس کو بعد والے مرلے کو شروع کرتا ہے تو پھر اس کو آخر تک پہنچانا واجب ہوگا کیونکہ اس نے واجب کو شروع کیا تو اس کو درمیان میں چھوڑ نہیں سکتے وَوَاجِهُ الْعَدَمِ أَصَالَتُ عَدَمِ وَجُوبِ الْإِقْمَالِ لیکن دوسرا قول یا احتمال یہ ہے کہ اس پر واجب نہیں ہے کہ چار کے بعد اگر اس نے شروع کر دیا تسبیحات اربعہ کو پڑھنا تو بارہ تک اس کو مکمل کرے تسبیحات اربعہ کو دو مرتبہ اور بھی دوھرائے کیوں جناب اور اس کی دلیل یہ ہے کہ زائد مقدار کو شروع کرنے سے پہلے اس کو پڑھنا واجب نہیں تھا اگر شروع کر دیا تو ہمیں شاک کہہ کہ اس کو مکمل کرنا واجب ہے یا نہیں ہے تو ہمیں شاک کہہ کہ اس وجوب کی دلیل ہے یا نہیں تو اصالتِ عَدَمِ وَجُوب جاری کریں گے آسلِ براعت جاری کریں گے جب تک وجوبِ تکمیل کی دلیل نہ ہو تو یہ واجب نہیں ہو سکتا تو چار کے بعد جو ذکر شروع کر چکا تھا اس کا کیا ہوگا فَيَنْ سَارِفُ إِلَىٰ كَوْنِهِ ذِكَرَ اللَّهِ تَعَالَىٰ تو وہ جو زائد مقدار پڑھی ہوئی ہے تسبیحات اربعہ سے زائد مقدار تو وہ ذکرِ خدا کے عنوان سے شمار ہو جائے گی اور وہ نماز کے لیے مقتل نہیں ہوگی کیونکہ ذکرِ خدا تو نماز میں کیا جا سکتا ہے ان لامیابلو فردن آخر اگرچہ کہ وہ جو زائد مقدار کو اس نے شروع کیا تھا اس کو آخر تک نہ پہنچائے بارہ کی تعداد مکمل نہ کرے تو پھر بھی یہ جائز ہوگا چونکہ آصل عدمِ وجوبِ اکمال ہے اور زائد جو تسبیحات پڑھی ہیں وہ ذکرِ خدا میں شمار ہو جائیں گی تو یہ ایک علمی اور اصولی بحث ہی جناب کہ یہ جو تسبیحاتِ اربعہ ہیں ایک مردوں پڑے تو چار ہو گئیں تو یہ اس میں بحث ہوتی ہے کہ آیا یہ زائد مقدار اس کی وہ موس صاحب ہوتی ہے یا واجب ہوتی ہے ایک تو اس کی یہی توجیح کی جاتی ہے کہ یہ موس صاحب میں آتا ہے چونکہ اس کو ترک کرنا جائز ہے لیکن دوسرا جو خوی خوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ چار نو دا سیا بارہ کی مقدار میں پڑنا یہ سارے الہدہ الہدہ واجبِ تخیری کے مصادیق اور افراد میں سے ہیں اور ان میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جب ایک فرد کو لے لے تو دوسرے کو چھوڑنا جائز ہوتا ہے چار والے کو اگر انجام دے تو بارہ کو چھوڑنا بارہ کی تعداد کو چھوڑنا جائز ہے تو یہ جناب علیہ ایک اصولی اور علمی بحث سی جس کو علمِ اصول کی بحثوں کی روشنی میں حل کرنا واضح ہے اور اسی پر ہم اس بحث کا اتفاہ کرتے ہیں